سو یہ امیر المؤمنین اصل میں ٹائٹل مولا علی کا ہے پھر بعد میں حضرت ابو بکر کی زمانے تک تو شروع نہیں ہوا تھا یہ خلیفت رسول اللہ کہتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہنا شروع کیا سو نو اوبجیکشن کیونکہ سارے صحابہ موجود تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا اور صحابہ نے سکوت کیا مطلب درست ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت عمر کے لیے یہ استعمال ہوا ٹھیک ہے حضرت عثمان کے لیے استعمال ہوا رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے مولا علی وہ تو انی کا نام ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے یہ جو پکے بادشات ہیں نا میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں میرا ایسا اندازہ ہے کہ آپ لوگ پولیٹکس نہیں پڑھتے ہیں سیاست نہیں پڑھتے ہیں علمائے کرام خصوصا قرآن حدیث قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کلچر کمپلسری ہے بتا رہا علم الاجتماع کلچر پڑھنا کئی سناقے کا کلچر کیا ہے دوسرا اکانومکس اقتصادیات معاشیات پڑھنا تیسرا پولیٹکس پڑھنا جب آپ کو کمال حاصل ہوگا قرآن اور حدیث سمجھنے کے اندر ہر زمانے کا بادشاہ وہ نیک تھا یا بد تھا بنو امیہ کے تھے بنو عباسی تھے فاطمیین تھے عثمانیین تھے جتنے بادشاہ ہیں ہزاروں لاکھوں میں قتل کروا دیئے مگر وہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے آج کے بادشاہ نہیں کرتے ملک فہد بن عبدالعزیز بادشاہ ہے بہت نیک اللہ والے لوگ ہیں اب بیٹھا ملک سلمان یہ بہت اللہ والے لوگ ہیں ان سے پہلے ملک عبداللہ یہ بہت نیک لوگ ہیں مگر کیا کرتے ہیں میں خادم ہوں کہ جو مذہبی ذہن رکھتے نہ انہوں میرے سے ہمدردی کرنا اپنی ہمدردی میں پبلک میں ہمدردی لانے کے لیے مکہ مدینہ کا نام ایسا جوڑ لیتے ہیں یہ دنیا کا ہر بادشاہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی رخ سے مذہبی انگل سے اپنا نام اچھا بناتا ہے بادشاہ لوگ بڑے ظلم کرتے تھے لیکن نام کے ساتھ امیر المومنین ضرور لگاتے ہیں امیر المومنین بینس سارے مومنین کے بڑے سارے مومنین کے صدر اب ابو جعفر المنصور اب بازی بادشاہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کا عدب نہیں معلوم رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا عدب نہیں معلوم ہے مگر نام کے ساتھ امیر المومنین لگاوا ہے مومنین کا بڑا